سلام علیکم جیسے ہیں آپ سب خوبصور سب خیت ہوں گے ویلکم تو امیزنگ فوڈ لائپ آج آپ کے سامنے یہ رسمالائی کی ریسپی ہے تو رسمالائی آپ کس طرح سے بنائیں گے ایک سو لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ جب ہم رسمالائی بناتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے یا جو اس میں انڈا ایٹ کرتے ہیں اس کی جو ہے وہ سمیل آتی ہے تو اس طرح سے رسمالائی بنائیں گے تو آپ کو بالکل بھی رسمالائی نہ آپ کی رسمالائی ٹوٹے گی اور نہ جو ہے وہ اس میں سے انڈے کی سمیل آئے گی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چلتے ہیں اپنی ویسپی کی طرف تو رسمالائی بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے رسمالائی بنانے کے لئے دیر لیٹر ٹوٹ لیا ہے تو اس میں ہم یہ تین سے چار چار سے پانچ لائچیاں ایٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ہاف باول کے قریب ہم نے چینی ایٹ کیا آپ چینی ہزائی کا جک میں آپ ایٹ کرنا چاہیں آپ ایٹ کر سکتے ہیں زیادہ یکم وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد ہم باول اس کے باول ہونے کا ویڈ کریں گے جب یہ باول ہوگی تو اس میں ہم اپنے نیکسٹ انگریرنٹس ایٹ کریں گے ایتنی پرفیکٹ رسمالائی بنائے گی کہ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ دوہ میں بنائی ہے تو اس کو جو ہے بنانے کے لئے اب ہم اس کو تھک ہونے کا دودھ کے تھک ہونے کا ویڈ کریں گے یہ تھوڑا سخت گارہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نیکسٹ آپ کو بتاتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ والی رسمالائی دینے ہیں یہ باہش آپ کوئیزیلی کہیں سے بھی مل جائے گی تو یہ والا پیکٹ آپ نے لے لینا ہے اس میں ہم نے اس طرح سے دو انڈے ایٹ کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دو انڈے لیے ہیں انڈے ہم نے ساہ سے انڈے کو کر لیا ہے میکس کر لیا ہے اس کے بعد پھینڑنے کے بعد ہم نے آئلachen ہم نے چار سے پانچ چمچ آئل اگر زیادہ ایڈ کر دیں گے تب بھی آپ کی رسمالائی جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اسے ہم نے یہ پیکٹ جو ہے رسمالائی کا ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر سے ہم نے آئل ایڈ کرنا ہے آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کو مکس کر لینا ہے آئل میں آئل کا اتنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ بیٹر کے اندر محسوس نہ ہو ہمیں جو ہے وہ فیل نہ ہو بیٹر کے اندر کے آئل بھی ہم نے ایڈ کیا ہے تو جو ہے اس طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے اس کے اندر جب اپزوب ہو جائے گا جب اس کے اندر جو ہے وہ پوری طرح مکس ہو جائے گا آئل تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو نکس بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک انڈہ اس میں ایڈ کریں گے ایک جنڈہ ہے وہ باہل میں ہی رہنے دیں گے کیونکہ بہت زیادہ ہمیں جو بیٹر بنانے نہ بہت زیادہ سوفٹ بنانا ہے تو ہمیں جو ہے نارمل بیٹر چاہیے رس ملائی بنانے کے لیے تو ہم جو ہے پہلے ایک انڈہ ڈال کے ٹرائے کرتے ہیں کہ ہمیں لگا کے ہمیں اور اینڈ ڈالنا چاہیے اس میں اس کو تھوڑا سا مطلب کے نارمل بنانے کے لیے نہ زیادہ تھک نہ زیادہ سوفٹ تو جو ہے ہم اس میں تھوڑا سا اور ہم نے ایڈ کیا ہے اور اس کو آپ نے اچھے اس طرح سے مکس کر لیں ایڈ کرنے آپ نے اس طرح سے راؤنڈ میں آپ نے جو ہے وہ بالس ٹائپ بنا لینی ہے چھوٹی چھوٹی نہ زیادہ بڑی بالس بنانی ہے نارمل والس جس طرح بناتے چاہیں گے آپ ساتھ ساتھ راؤنڈ میں تو ان کو دھوڑ میں ایڈ کرتے جانا ہے ایڈ کرتے چاہیں گے تو یہ خود بخود ڈبل ہوتی چاہیں گے 5-7 میرٹس کے لئے ہم نے اس کو کور کر کے لگ دیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے ہم اس کو کور کر کے چھوٹ دیں گے اس کے بعد اس طرح سے یہ بہت ہی مزیدار سے ہماری رسمیل آئی جو ہے ریڈی ہو جائے گی اس کے اوپر آپ نے یہ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ کٹ کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں بادام پستہ وغیرہ جو آپ ایڈ کرنا چاہیں تو یہ زیادہ ایڈ کر دیں اس طرح سے ایڈ کرنے کے بعد آپ کی رسمیل آئی بلکل ریڈی ہے اس کو آپ جو ہے جس پر آئے گے تو سب ہی شکریم ہوتے ہیں تو ضرور کھائی کیجئے گا ضرور بنائیں اس کو اور سب کو خیرائیں سب آپ سے دوبارہ فرمائش کر کے دشری بار کھئی رسمیل آئی بنوائیں گے تو اگر آپ کو یہ میری رسمی پسند آئی ہو تو میری سویڈی کو ضرور لائک کمنٹ انڈ شیئر کریں اور پیس دون فوگیٹ تو سبسکرائب میری چینل اور پریس دیوال آئیکن تھنکیو اللہ حافظ موسیقی